برے صغیر بنگلہ دیش پاکستان ہندوستان کا مجموعہ یہاں اہل حق علماء دیوبن تھے جب انہوں نے کفر و شرک اور بدت کے خلاف کام کیا تو ان پر بھی الزام ایسے لگے جیسے انبیاء علیہ السلام پر لگے تھے ان پر الزامات کئی لگے ان میں کچھ الزام وہ تھے جو مسلک بلیلوی کے امام مولانا آمد رزا خان یہ حج کرنے کے لئے مکہ کے اور وہاں انہوں نے علماء دیوبند کی کچھ عبارات پیش کی انیس سو چھے میں یہ حج کے لئے گئے تھے انیس سو چھے تیرہ سو تئیس ہجری انہوں نے چار الزام علماء دیوبند پر لگائے پہلا الزام یہ تھا کہ مفتی رشید آمد گوئی رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ رشیدیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی جھوٹ بولتے ہیں علیہ عزباللہ مولانا قاسم بن نتوی رحمت اللہ علیہ نے تحذیر الناس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ سلم کے بعد نبی آ سکتا ہے وہ ختم نبوت زمانی کے منکر ہیں حضرت مولانا خلیل آمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے براہین قاتیہ میں لکھا ہے کہ ابلیس کا علم رسول اللہ سلم سے زیادہ ہے حضرت حقیم العلمت مولانا اشتف علی تھانوی نے حفظ الایمان کے اندر لکھا ہے کہ رسول اللہ سلم کا علم زید عمر بکر حتیٰ کے مجرون پاگل حتیٰ کے سبی بچہ حتیٰ کے جانوار کے علم کے برابر علیہ عصب اللہ مکہ اور مدینہ کے علماء نے فرمایا کہ ہم تو اردو نہیں جانتے آپ نے اردو کا ترجمہ عربی میں کر کے دیا ہے اگر ان حضرات کے یہی عقید ہیں جو آپ نے لکھے ہیں تو یہ پھر دائرہ اسلام سے خارج ہے آمدردہ خان صاحب نے یہ بارتیں غلط پیش کی ان سے پھر فتوہ لے لیا اس کا نام رکھا حسام الحرمین اللہ منحر الكفر والمین مین کہتے ہیں فسق کو کفر کہتے ہیں کفر کو منحر کہتے ہیں گردن کو حرمین حرم کی تصنیہ ہے مکہ اور مدینہ حسام کہتے ہیں تلوار کو حرمین کی تلوار فسق اور کفر کی گردن پر یہ کتاب چھپ گئی اب ہوا یہ کہ اس طرح خفیہ طریقے سے کام کیا گیا کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے شیخ الاسلام حضرت محلہ حسین مدنی رحمت اللہ علیہ کو بھی پتہ نہیں چلا جب یہ کتاب ہندوستان سے چھپ گئی ان حضرات تک پہنچی تو اگر مدنی رحمت اللہ علیہ نے پھر دعلم دیوبند سے رابطہ کیا اور حرمین کے علماء سے رابطہ کیا کیا آپ کو اطلاع غلط پہنچی ہمارے عقائد یہ نہیں ہے تو حرمین کے علماء نے چھپی سوالات مرتب کر کے حضرت مدنی کو دیئے حضرت نے چھپی سوالات دعلم دیوبند بھی جوائے ان حضرات نے متفقہ طور پر مولانا خلیل احمد سہارنپور رحمت اللہ علیہ کو منتخف فرمایا انہوں نے چھپی سوالات کے جواب دیئے اور ان چھپی سوالات کے جو جواب ہیں اس کا نام ہے المحنت علی المفنت محنت کہتے ہیں مفنت کہتے ہیں باطل کو محنت کہتے ہیں ہندی تلوار کو کہ باطل پر ہندی تلوار چلی ہے یہ انہیں جواب لکھا حضر مولانا گنگوی رحمت اللہ علیہ وفات پا چکے تھے ان کے بیٹے مولانا مسعود آمد گنگوی انہوں نے تصدیق فرمائی مولانا ننوطوی وفات پا چکے تھے ان کے بیٹے مولانا محمد احمد انہیں تصدیق فرمائی حقیم علی امت حجثتانوی رحمت اللہ علیہ زندہ تھے انہیں تصدیق فتخد فرمائی حضر مولانا خلیل امسہارنپوری کتاب لکھنے والے ہیں اب تصدیق کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کے علاوہ شیخ الحندر رحمت اللہ کی تصدیق موجود ہے حضر رائع پر رحمت اللہ کی تصدیق موجود ہے اور اس وقت جو ہمارے بڑے بڑے دیوبند کے مشایخ تھے اس کے اوپر ان کی تصدیقات موجود ہیں جو انہیں دسخط فرمائے تھے یہ آپ اس کو دیکھ لیں گے کہ ہمارے کتنے حضرات ہیں جن کے اوپر دسخط موجود ہیں ہمارے دیوبند کے حضرات ان سب نے اس کی تصدیق فرمائی ہے اب یہ جو کتاب المحند علی المفند ہے یوں سمجھیں کہ اب یہ عام کتاب نہیں ہے بلکہ علماء دیوبند کے متفقہ دستاویے سے دعلم دیوبند سے منسلک چوبیس حضرات کے دسخط ہیں مکہ مکرمہ کے چھے علماء کے دسخط ہیں مدینہ منورہ کے پچیس علماء کے دسخط ہیں مصر کے تین علماء کے دسخط ہیں جامع ازر کے علماء دمشق میں سے بارہ علماء کے دسخط ہیں اب ان تھی تصدیق کے ساتھ یہ کتاب چھپی المحند علل مفند اس کتاب کا نام ہے اب یہ کتاب مارکیٹ کے اندر آگئی ہے تو یہ المحند علماء دیوبند کے عقائد کی دستاویز ہے اس لئے بطور عقیدے اس کتاب کو پڑا اور پڑایا جاتا ہے میں نے گزشتہ کل آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا ایک عقیدہ ہوتا ہے اور ایک پلیسی ہوتی ہے تو محند یہ عقیدے کی کتاب ہے پلیسی کتاب نہیں ہے اب اگر کوئی حضرات فرمائنے یہ وقتی بات تھی دفل وقتی تھی اس وقت کی ضرورت تھی تو آپ سوال کریں کہ یہ پلیسی ہے یا عقیدہ ہے پلیسیاں وقت کی ضرورت ہوتی ہیں عقیدہ وقت کی ضرورت نہیں ہوتی اس لئے عقائد ہمیشہ وہی اپنائے جاتے ہیں جو کہ اپنے ہوتے ہیں عقائد کے بارے میں کبھی بھی آدمیوں غلط فہمی کے شکار نہیں ہونا چاہیے عقیدہ